کوتوالی دھانا چھیتر میں دروگا کے بیٹے روہد کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی بیواد کرنے والے اس کے دوست ہی تھے پارٹی کے دوران دوست نے ہی سینے میں پس سلسٹا کر گولی مار دی سومبار کی رات میں روہد کو گھائل عوستہ میں جلاسپتال پہنچائے گیا جہاں سے اسے لکھناو ریفر کر دیا گیا منگل بار کو علاج کے دوران اس کے مردی ہو گئی جس کے سمبند میں سپی سٹیکر شکمار وشنوئی نے بتایا کہ رات میں فون پر سوچنا ملے کہ ایک ویکتی کے سینے میں گولی لگی ہے جس کو جلاسپتال میں بھٹی کروائے گیا ہے جلاسپتال سے ویکتی کو لکھناو ریفر کر دیا گیا جہاں پر لکھناو لے جاتے سمیں گھائل ویکتی کی مردی ہو گئی پریجنوں کی تحریر پر پانچ لوگوں کی اوپر مقدمہ درج کیا گیا ہے جس میں ایک ویکتے کی گرفتاری کی گئی ہے تتھا پوستہ جاری ہے ایس پی سٹی نے بتایا کہ مرتک اس کے دوست کے بیچ پیسے کو لے کر کچھ ویواد تھا کیونکہ مرتک ایک پرپرٹی ڈیلر تھا اس کے پاس پانچ لاکھ روپے بکایا تھا یا ویواد پرپرٹی کے پیسے کو لے کر تھا ایس پی سٹی نے بتایا کہ باقی ابھیوکتوں کی گرفتاری کے لیے دو ٹی میں گھٹیت کی گئی ہیں جلدی ابھیوکتوں کی گرفتاری کر لی جائے گی اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس پی سٹی کرشن کمار ویشنوئی نے کہا کل رات میں بارہ بجے کے قریب تھانا چوتھ والی کو سوچنا ملی کہ ایک ویقتی کو یہ سینے میں گولی لگی ہو تورن تھانا پولیس موقع پہ گئی پتا کیا کہ ایک روہیت سنگھ نام کے 32 ورسی یورپ کو سینے میں گولی لگی ہے گولی لگنے کے بعد اس کو بی آئی ڈی ریفر کر دیا گیا ہے اس کے بعد میں پولیس دوارہ پتا کیا گیا کہ کن لوگوں نے اس ویقتی کو گولی ماری ہے تو ایک ویقتی کو حراسط میں لیا گیا ہے اس سے پوستاش پہ کرنے کی پتا چلا کہ یہ ٹوٹل پانچ لوگ تھے ان میں سے ان کے بیچ میں پارٹی کے دوران کہا سنی ہوئی کہا سنی ہونے کے بعد ایک پانچ لاکھ روپے کے لگنو ستیت کسی بھوٹ کے سمند میں یہ فائرنگ ہوئی ہے ایوام اسی ویقتی جو اب نہیں ہے اس دنیا میں جو مر گیا ہے وہ ایک پروپرٹی ڈیلر ہے ایوام یہ پروپرٹی سے سمندیتی ہوا ہے باقی لوگوں کے خلاف نامجد تحریح کی گئی ہیں ایوام 302 ایپیسی میں مختمہ ترچ کر انہے لوگوں کے خلاف دھر پکڑ جاری ہے ایوام ترنت ہی ان کی بھی کرکتاری انشورت کی جائے گی ہے